مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام مکت المکرمہ بتاریخ ستائیس دلقعدہ 1444 اجری مطابق سولہ جون دوہزارتیس عیسوی خطیف فضلت الشیخ داکٹر ماہیر بن حمد المعاقلی حفظ اللہ عنوان شاعر کی تعظیم دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے ہے ترجمہ محمد اقبال یسین تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو مددگار قابل تعریف عرش کا مالک عزمت والا ہے ہم اس کی بکسرت حمد بیان کرتے ہیں اور بہت زیادہ شکر بجا لاتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اپنے بندوں کو پاہتوں کے موسم سے نوازا اور ان کے لئے بھلائیوں کے راستے آسان کیے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جن پر امت کی تکلیف و مشقت گرا گزرتی تھی امت کے لئے وہ شفیق و مہربان ہیں اللہ ان پر درود و سلام اور برکت نازل فرمائے اور ان کے اعلو اصحاب پر اور قیامت تک ان کے پیروکاروں پر اور بہت زیادہ سلامتی ہو اما بعد اے مومنوں میں خود کو اور آپ تمام کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں اور یہ کی زندگی کے ایام کو مولا کی طاعت میں غنیمت جانیں اور فضیلت والے اوقات کے حریص رہیں اور مزید عمل کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کریں کیونکہ ایام بندہ کو اس کے قبر تک جلد پہنچا دیتے ہیں اور اس وقت بندے کو اس کے عمل کے سوا کوئی چیز نفع نہ دے گی خوش نصیب ہے وہ جس نے عمل صالح کیا تو اس سے قبول کیا گیا اور وہ شخص کتنے خسارے میں ہے جس نے اپنی زندگی کو فضول کاموں میں گما دیا اللہ نے فرمایا اور اس روز وزن بھی برحق ہے پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو ہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کی ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے امت مسلمہ یقیناً پیدا کرنا اور فیصلہ کرنا روبوبیت کا خاصہ ہے رب تباک و تحالہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتا ہے چنتا ہے جس کا چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے کوئی اس کے فیصلے پر نظر سانی کرنے والا نہیں یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا فرشتوں کو پیدا کیا اور جبریل علیہ السلام کو ان پر فضیلت دی انسانوں کو پیدا کیا اور ان میں انبیاء اور رسول کو چنا اللہ نے فرمایا اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخف کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی اللہ سبحانہو نے اپنے بندوں کے لیے سب سے اچھا اور درست دین منتخف کیا اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے اور فرمایا جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا اللہ سبحانہو نے تبدیلی و تحریف سے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے شرعی اسباب میں ظاہری شاعر رکھے ہیں جو امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک نسل در نسل ورحمہ ملے ہیں اور کیونکہ اسلام کا مقصد بدلہ دینے والے ایک اللہ کا بندہ بنانا ہے اس لیے اس کے شاعر رب تعالی کی تعظیم اس کے ذکر و شکر کے لیے ہیں اس وقت تک لوگوں میں دین باقی رہے گا جب تک ان میں دین کے شاعر باقی رہیں گے تو شاعر میں سے جو جتنا عظیم ہوگا اس میں اللہ کی تعظیم اتنی ہی بڑی اور اللہ کا ذکر اتنا ہی زیادہ ہوگا ایمانی بھائیو اللہ تعالی نے اپنے شاعر کی تعظیم کو دل کے تقوی اور خوشیت پر دلیل بنایا ہے چنانچہ ایمان جتنا قوی ہوگا اسی قدر دین کے شاعر ظاہر ہوگے فرمانی الہی ہے اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کا تقوی ہے مومن بغیر افرات و تفرید کے اپنے نبی کے طریقے اور سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے رب کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے پس وسطیت اور اعتدال والے ہی ادایت و اتباع والے ہیں اتباع کرتے ہیں بدات نہیں ایجاد کرتے ہیں اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اللہ حسے درتے رہا کرو یقناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے اے مومن واللہ کے شاعر دین کے ظاہری نشانات ہیں وہ زمانی یا مکانی یا تعبدی نشانات ہیں کوئی ایسا دن نہیں جب ہم اللہ کے شاعر تو اس کی حرمت والی چیزوں پر صبح و شام نہ کرتے ہو شہادتین اسلام کی شرط اور اس کا شعار ہے ان کا اعلان ہر عوان و قامت میں ہوتا ہے عوان نماز کا شعار ہے تو جس نے نماز کو ضائع کیا وہ سب سے بڑے شعار کو ضائع کرنے والا ہے اوزائی رحمہ اللہ نے کہا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے حکام کو لکھ دے جا نماز کے وقت مشغولیت سے بچو جس نے اسے ضائع کیا وہ دوسرے اسلامی شاعر کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا زکاة اور روزہ اسلام کے شاعر میں سے ہیں اور ظاہری بڑے شاعر میں سے حج اور عمرہ ہے اور اللہ کے مکانی شاعر میں سے بیت اللہ الحرام ہے اسی طرح مقام ابراہیم اور ملتزم صفہ اور مروہ منہ اور مظرفہ ہے مسجد حرام میں ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر ہے اللہ سبحانہ ہوں نے مکہ کو تمام شہروں پر فوقیت دی اور اسے اپنا پرعمل شہر بنایا اور فرمایا جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک حضاب چکھائیں گے اس شہر کا نام مکہ بکہ اور امو قرآہ ہے مخلوقات کی نگاہوں کا مرکز ہے ہمارے صلف صالح بیت اللہ کی بہت زیادہ تعظیم کرتے اور آیت درجہ تعظیم کیا کرتے تھے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمر رضی اللہ عنہ کو کی گئی نصیحت پر عمل پیرا تھے امام احمد کی مسند میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر تم حٹے کٹے آدمی ہو حجر سوت کے پاس دھکا مکی نہ کرنا کی تم کمزور کو تکلیب پہنچا دو اگر خالی پاؤ تو اس کا استلام کرو ورنہ اس کی طرف رخ کر کے تحلیل و تکبیر کہو مصنف عبد الرضاق میں ہے یہ عمر بن خطاب نے کہا میں طائف کے رکبہ نامی جگہ پر سطر غلطی کرو میرے نزدیک بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں مقام ایک گناہ کروں اور مجاہد نے کہا میں نے عبداللہ بن عمر بن عاز کو عرفہ میں دیکھا ان کی رہائش حدود حرم سے باہر تھی نماز حدود حرم میں پڑھتے تھے ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کیونکہ حدود حرم میں عمل افضل ہے اور گناہ زیادہ سنگین ہے چنانچہ بلد حرام کے باشندے اور ظاہر کی ذمہ داری سخت ہے کیونکہ جس طرح اس میں ثلاث بڑا دیا جاتا ہے اسی طرح گناہ بھی سنگین ہوتا ہے نوازش کے حساب سے سزا بھی ہے اور مکہ پورا حرم ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اس راو میراج میں مکہ کی ایک گھاٹی سے لے جایا گیا اس کے باوجود اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے گیا اللہ نے پورے مکہ کو کیشان کو بڑھاتے ہوئے اسے کعبہ کا نام دیا اور کہا قربانی کعبے تک پہنچائی جائے تو اے اہل مکہ اے مکہ کی زیارت کرنے والے ہو آپ لوگ اپنی شب و روز اللہ کے کعبہ اور اس کے حرم میں گزارتے ہو تو معاملہ سنگین ہے اور مکہ کی عظمت پرانی ہے صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا بلا شبہ یہ شہرہ ایسا ہے جسے اللہ نے اس وقت سے حرمت والا بنایا جب سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا یہ اللہ کی عطا کردہ حرمت کی وجہ اس قیامت تک کے لئے محترم ہے یہ اس کے کاتے نہ کاتے جائیں اس کے شکار کو ڈایا کر بھایا نہ جائیں کوئی شخص اس میں گری ہوئی چیز کو نہ اٹھائے سوائے اس کے جو اس کا اعلان کرے اللہ نے فرمایا پہلا گھر جو لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے جو تمام دنیا کے لئے برکت و ہدایت والا ہے جس میں کھولی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے اس میں جو آئے آمن والا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر جو اس کی طرف راحت آ سکتے ہو اس گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بے پر ہوا ہے اللہ میرے لئے اور آپ کے لئے قرآن و سنت میں برکت آتا فرمائے اور مجھے اور آپ کو ان کے آیات و حکمت سے فائدہ پہنچائے میں وہی کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں اور میں اپنے لئے اور آپ کے لئے ہر غلطی اور گناہ سے اللہ کے مغفرت طلب کرتا ہوں اس سے مغفرت مانگو بخشنے والا مہربان ہے اللہ کے لئے بہت زیادہ حمد ہے وہ سب سے بڑا ہے اس کی صبح و شام پاکی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کا شان بڑی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں اس کی خوشنودی کی طرف بلانے والے ہیں اللہ درود و سلام نازل کرے آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر اور بہت زیادہ سلامتی ہو اما بعد مؤمنوں سزیلت والے اوقات کی تعظیم کرنا اللہ کی شاعر کی تعظیم میں سے ہے اور ہم ان دنوں قرمت والے شہر اور قرمت والے مہینے میں جی رہے ہیں ہم ان بہترین دنوں سے فائدہ اٹھانے کی تیاری کرنی چاہیے ان کی اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے اور انہیں دوسرے ایام پر فضیلت دی ہے فرمایا قسم ہے فجر کی اور دس ذاتوں کی اور جفت و طاقق کی ذلحجہ کے دس دنوں میں عباداتیں کچھی ہو گئی ہیں جو بقیہ ایام میں ایک جا نہیں ہوتی جیسے حج عمرہ اور قربانی ساتھی نفلی نماز و روزہ قرآن کی تلاوت کھانا کھلانا جیسے ان ایک عمال بھی چنانچہ ایام میں عمال و صالحہ دوسرے دنوں سے افضل ہیں ابن عباد سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو عمل ان دس دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں لوگوں نے عرض کیا کیا جہاد بھی آپ نے فرمایا جہاد بھی ان کے برابر نہیں سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان جو کھم میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا اور سنت نبوی میں ان ایام میں ذکر کا بڑا ثواب ہے جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک کسی دن میں عمل اتنا عظیم اور محبوب نہیں جتنا ان دس دنوں میں ہے تو ان نے تحلیل تکبیر تحمید قسرت سے کیا کرو اسے امام احمد نے روایت کیا ہے ابن عمر اور ابو حریرہ ان دس دنوں میں بازار نکل جاتے اور تکبیریں پڑھتے لوگ ان کی تکبیر کو سن کر تکبیر پکارتے تھے اسے بخاری نے روایت کیا عشر ذلحجہ کی خصوصیات میں سے ہے یوم النحر کو قربانی کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنا یہ سنت محکدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور اپنی امت کو اس پر اُبھارا ہے پس جس کا ارادہ قربانی کا ہو وہ پہلی ذلحجہ سے قربانی ہونے تک ناخن اور بال نہ کاتے امہ سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذلحجہ کا چاند دیکھو تو تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاتے ایک روایت میں ہے جس کے پاس قربانی کا جانور ہوں سے زبح کرنا چاہتا ہو تو جب تک قربانی نہ کر لے اپنے بال اور ناخن نہ کاتے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اے مومنوں اللہ کے شاعر کی تعازم کا مقصد اللہ تعالی کی توحید اس کے ذکر کو قائم کرنا ہے مصدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مر دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمرات کو کنکری مارنا صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا اسی لیے ہے کہ اللہ کے ذکر کو قائم کیا جائے کسی اور مقصد کے لیے نہیں اے شاعر میں کوئی بھی چیز اللہ کی توحید اور ذکر اس کے لیے اخلاص اور اس کی تعظیم سے بڑھ کر نہیں تو ان میں تفرقہ بازی اور گروہ بندی کے جھندوں فرقہ بارانہ اور سیاسی نعروں کی کوئی گنجائش نہیں اللہ نے فرمایا آئی ایمان والو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو تو جو بھی مشاعر مقدسہ کا رخ کرے اس کے لیے زبا ہے کہ ہرایات جنہیں سلامتی اور عام مسلحت کے لیے بنایا گیا ہے ان کی بابندی کرے اور ان سیکورٹی فورسز کے ساتھ آؤن کرے جو بیت اللہ الحرام کے حجاج کی خدمت میں محنت کرتے ہیں کیونکہ حجاج اور معتمیرین کی نگہبانی ان کی خدمت ان کی راحت کے لیے نیند کو تجھ دینا بلاد حرمین مملکت سعودی عرب کے اولین احتمام میں سے ہے یہ سلسلہ اس کے قیام سے لے کر آج تک جاری وہ ساری ہے تاکہ بیت اللہ الحرام کے حجاج اپنے مناسق سکون و اتمنان سے ادا کریں اور اپنے ملک سلامتی اور فائدے کے ساتھ لوٹے مسلمانوں جان لو کہ اللہ نے آپ کو ایک معزز حکم دیا ہے جس میں پہلے اس نے اپنے نفس سے شروع کیا فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اے اللہ تو درود نازل فرما محمد پر ان کی بیویوں اور زدیت پر جیسے تو نے درود نازل فرمایا علی ابراہیم پر اور تو برکت نازل فرما محمد پر ان کی بیویوں اور زدیتوں پر جیسے تو نے برکت نازل کی علی ابراہیم پر دے شک تو بہت ہی تعریف کے لائق ہے اے اللہ تو خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور باقی تمام صحابہ اور طابعین سے اور لوگوں سے راضی ہو جا جو تا قیامت ان کا اچھی سے استباع کریں اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو کرم اور صحابہ سے راضی ہو جا یائے ارحم الراحمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما شرک و مشرقین کو زلیل کر دین کے قلعہ کی حفاظت کر اور اس ملک اور مسلمانوں کے سارے ملک کو امن و اتمنان کا گہورہ بنا یائے حیو قیوم ہم تیری رحمت سے مدد طلب کرتے ہیں تو ہمارے تمام معاملات کو صدھار دے اور پلک جھپکنے بھر بھی ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نگر اے اللہ تو غمگی مسلمانوں کا غم دور کر دے مسئیبت زدہ لوگوں کی مسئیبت ختم کر دے قرضداروں کا قرض چکا دے بیماروں اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا دے اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حالات کو صدھر دے اے اپنی رحمت سے اے رحم الراحمین اے اللہ جو ہمارا ہمارے ملک کا اور ہماری سلامتی کا برا چاہے اے اللہ تو اسے اس کے نفس میں الٹھا دے اس کی چال کو اس پر لوٹا دے اور برائی کی گردش اس پر ڈالتے اے رحم الراحمین اے اللہ تو ہمارے ولی عمر خادم حرم شریفین کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تُو راضی ہو اور رہنے کی اور تقویٰ کے راستے پر لگائے اے اللہ تو انہیں ان کے ولی عہد کو اس کام کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بلائی اے اللہ تو انہیں حرم شریفین ان کے ظاہرین کی خدمت پر بہت اللہ بدلہ عطا فرما اے اللہ جو بھی تیرے گھر کی حاجیوں کی خدمت کرے اور تیرے مہمانوں کی نگہبانی کروں سے جزائے خیر دے اس کے میزان نیکیوں سے بھر دے ان کے عمل عمر اول اولاد میں برکت دے اپنی رحمت سے اے ارحم الراحمین اے اللہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا ہے اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے عیبوں کی سطر پوشی فرما ہمارے معاملات کو آسان کر دے تیرے رضا مندے کی حصول میں ہمیں ہمارے مقصد تک پہنچا دے ہمارے والدین اور ان کے والدین اور ان کے اہل وعیال ہماری بیویوں اور اولاد کی مغفرت فرما دے تو دعا سننے والا اے اللہ حجاج اور معتمیرین کی حفاظت فرما اور ان کو ان کے اہل وعیال تک سلامتی اور غنیمت کے ساتھ واپس کر دے اے اللہ تو ہمارے توبہ قبول فرما سبحان ربکا رب العزت عمی صفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین